ہوت بریٹ وری ہابٹس کیسے پریشانی کے عادتیں توڑے پریشان رہنا بینا وجہ کی سوچنا اور تھنکنگ کرنا یہ آج کل بہت عام خاص ہو چکا ہے یہ عادت بہت خطرناک ہوتی ہے انسان کو بیمار اور تباہ کر دیتی ہے اس سے سوچنے کی قوت کم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کمزوری بیماری نا جانے کون سے کون سے بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کیئیٹیفنیس اور خابلیت بہت کم ہو جاتی ہیں اور اسٹڈیس میں دل نہیں لگتا نا جانے بہت سائیڈ اپٹس ہیں پریشانی کے عادت سے یعنی بے وجہ کی سوچنا لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے ہم سوچ سکتے ہیں اور عادت بدل سکتے ہیں ہمارے دماغ ہمارا دماغ ایک سانچے کی طرح ہوتا ہے اسے ہم کیسا بھی بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک طریقہ بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہم اور تنکن کو توڑ سکتے ہیں امیجنیشن یعنی تصور تصور امیجنیشن سے آپ ہار بھی سکتے ہو اور جیت بھی سکتے ہو جیسے کی اگزامپل اگر آپ اندھیرے میں ہو اگر آپ اندھیرے میں ہو آپ کو ڈر لگتا ہے it means مطلب اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک غلط تصور یعنی غلط امیجنیشن بچپن سے کر رہے ہو اور آپ کا دماغ اسے صحیح مان لیتا ہے آپ کا دماغ اسے صحیح مان لیتا ہے اور ٹھان لیتا ہے لیکن در نام کی چیز ریال میں یعنی حقیقت میں ہوتی ہی نہیں نہ جانے بہت خسن کے ڈر ہم لوگ بچپن سے پال رہے ہیں جیسے کہ اسٹیج فیئر اسٹیڈی فیئر یعنی تیرنا نہیں آتا پڑے ہی نہیں آتی اگر آپ سیکھو گے تو سب ہو جاتا ہے لیکن آپ کے دماغ کو آپ خود ہی ٹرین کر ساتے ہیں اگر آپ ٹرین کرو گے تو تب ہی آپ یہ سب سب ڈرگ چلے جائیں گے آپ کے دماغ کی لگام آپ کے ہی ہاتھ میں ہے مان لے تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے مان لو تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے اور میں آپ کو اب ایک ایک ایکسرسائز بتانے جا رہا ہوں برین کو کیسے کنٹرول کر سکتے میں جیسا بول رہا ہوں ویسے ہی کیجئے ہنڈرگ پرچنٹ آپ کی پوری عادت چھوٹ جائے گی اور اچھی عادت دل جائے گی انشاءاللہ سو پہلے تو آنکھ بند کر لیجیے اب پہلے ہم ہمارے میموری سے جنگ فائلز یعنی غلط انوانٹڈ تھوٹس کو بہا دیں گے یعنی انوانٹڈ جو بھی غلط تھوٹس وہ پورے ڈرین کر دیں گے بہا دیں گے یعنی نیگیٹیو تھوٹس کو پوزیٹیو تھوٹس میں کنورٹ کر دیں گے انشاءاللہ وہ کیسے اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی وہ بھی کچھ سیکنڈ کے لئے میں جیسا بل رہا ہوں آپ ویسے ہی کیجئے ویسے ہی ریپیٹ کیجئے سو پہلے تو ہم کچھ اوور اوور تھنگ تھوٹس کو ایریس کر دیں گے سو میرے ساتھ بھولیے نمبر وان پہلے آپ آنکھ بھنگل لیجئے اس کے بعد میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے اسے یا تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے یا ساتھ بھی اس ٹیپینڈ سپانگے نمبر نمبر وان میری بری آدھتیں چھوٹ رہی ہے میری بری آدھتیں چھوٹ رہی ہے میری بری آدھتیں چھوٹ رہی ہے نمبر ڈو مائ لیزی نہی ہوں مائ آیتی نہی ہوں میں آئی نہیں ہوں نمبر تری میں وقت پر بات نہیں کرتا ہوں نمبر پور میں نگیٹیف لوگوں کو بھول چکا ہوں نمبر فائی میری لڑائی کسی سے نہیں ہے میری لڑائی کسی سے نہیں ہے نمبر سیکس میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں نمبر سیون میں کمزور نہیں ہوں اب ہم کچھ نیگٹیف تھوٹس ایریس کر چکے ہیں الحمدللہ اب باری ہے نیو تھوٹس کو دماغ میں دال لے گی سو اب ہم کچھ پوزیٹیف تھوٹس کو دماغ میں دال لیتے ہیں سو سیم آپ انگل لیجے repeat with me three times نمبر وان میری آدتیں اچھی ہو رہی ہیں میں پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں جو بھی آپ کی عبادت ہے یعنی ہندو مسلم سے جو بھی لوگ ہیں آپ کی باادت کے حساب سے آپ کے پوزیٹیو تھوٹس کو آپ افرمیشن میں کر سکتے ہیں یعنی آپ سن سکتے ہیں As I am muslim I am taking the name of namaz As you are hindu you can take your no problem Number 2 میں بہت ایکٹیف اور سٹرانگ ہوں میں بہت ایکٹیف اور سٹرانگ ہوں میں وقت Number 3 میں وقت کا اچھا استعمال کرتا ہوں Number 4 میں positive لوگوں سے زیادہ ملتا ہوں اور negative لوگوں سے کم بات کرتا ہوں Number 5 میری لڑائی کسی سے نہیں ہے بلکہ خود سے ہے میری لڑائی کسی سے نہیں ہے بلکہ خود سے ہے نمبر سیکس میں سب کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہوں اور برے لوگوں کے بارے میں کچھ برا بھی نہیں سوچتا ہوں میں سب کے بارے میں کچھ برا بھی نہیں سوچتا ہوں Number 7 ریزرل ہنڈرڈ پرسنٹ آئیں گے کیونکہ سوتی سمیہ آپ کا سب کانشس مائنڈ ایکٹیف ہوتا ہے وہی پوری بارڈی اور تھوٹس کو کنٹرول کرتا ہے یعنی آپ جو بھی آپ ابھی آپ نے ابھی آپ نے ریپیٹ کیا ہے بولا ہے ابھی آپ نے برین کو ٹرین کیا ہے اسے صحیح مان لیتا ہے یعنی جو برین جو ابھی آپ نے ریپیٹ کیا ہے وہ برین اسے صحیح مان لیتا ہے اور آپ کی ایکشن ویسے ہی ہوتے ہیں یعنی پانشیٹیف ایکشن وہی ہوتے ہیں تھانکیو جزاک اللہ خیرہ if you like my video please subscribe my channel and press bell icon thank you مان لیتا ہے